نمسکار میں ہوں سورج سفان کے ور آپ دیکھ رہے ہیں بنداز بول بنداز میں ہم آپ کے سامنے مدہ لے کر آئے ہیں کہ نقص الوات پر راج نیتی کتنی سہی ہے لگاتا ہے ہم بنداز بول میں کئی وشے اوپر آپ کے سامنے جب مدہ لے کر آتے ہیں اور اس میں کئی بار کہتے ہیں کہ دیش کو سامنے رکھ کر جب تک وشے راج نیتی دل یا سرکار ہینڈل نہیں کرے گا تب تک سمجھ شائے ختم نہیں ہوگی کچھ ہی دنوں پہلے بلکہ قریب ایک دو مہنے پہلے ہم نے بنداز میں وشے کیا تھا کہ نقص الوات پر جس طریقے سے سرکار اندان دے رہی ہے اور نقص الواتی بننے کے لیے اندان پریڑت کر رہا ہے تب ہم نے کہا تھا کہ چنانوی راج نیتی کو سامنے دیکھتے ہوئے نقص الوات کے ڈیل کو نہیں کرنا چاہیے یہ دیش کے خلاف ید ہے اور تیرنگے کے خلاف بندوق اٹھانے والے کے خلاف ہمیشہ سرکار نے راج نیتی کے بجائے راشت نیتی ہی کرنی چاہیے بھلے اس شیطر میں راج نیتی کے دل کو اوڈ کا نقصان بھی ہو لیکن بولیٹ اور بیلٹ کی لڑائی اس میں بولیٹ کا ویرود ہی ہونا چاہیے لیکن کل جو چھتیز گڑ میں ہوا اس کو لے کے جس پرکار کی باتیں سامنے آ رہی ہے کانگریس کے کچھ نیتا کہہ رہے کہ یہ کانگریس کے اوپر حملہ ہے ہم جو جن کے مرتی ہوئی ہے ان کے پرتی پوری سمیدنائے رکھتے ہیں انہوں نے دیش کے لیے ہی یہ کیا ہے ایسا ہم مانتے ہیں لیکن اگر کوئی راج نیتی کے دل کے اوپر حملہ ہوا ہے ایسا کہہ کے راج نیتی کے لاپ کی بات کرتا ہے تو غلط ہے اس میں درباقی کی بات یہ ہے کہ کچھ مہنے پہلے ہی جب کرناٹکا میں بھاجپا کے کائرالے پر بوم حملہ ہوا تھا تو کانگریس کے پروکتہ شکیل احمد نے کہا تھا کہ اس سے بھاجپا کو راج نیتی کے فائدہ ہو سکتا ہے اب اگر بھاجپا والا بھی یہاں پر کانگریس کے راج نیتی کے فائدے کی بات کرے گا تو یہ راج نیتی کے واقعید نقسلیوں کو کفر کرے گا اور یہ نقسلیوں کو بچے نکلنے کے لیے کوئی راستہ ہم نہیں دینا چاہتے اس لئے نقسلواد کے خلاف ڈٹ کے ایک ساتھ سب لوگ آ کے ان کے ورود میں بولنا چاہیے لیکن ایسا ہوتے نہیں دکھ رہا ہے رامن سنگھ کو برخواست کرنے کی بات آ رہی ہے جب کانگریس ساشید پردیشوں میں آتنکوادی حملہ ہوتا ہے تب بی جے پی بھی اگر ہی مانگ کرے گی تو آتنکوادیوں اور نقسلوادیوں کے خلاف بولنے کے بجائے شترو کے کرم بدل جائیں گے پراسہ مکتہ بدل جائیں گے آج کانگریس کے لیے یا دیش کی سرکار کے لیے چھتیز گھڑ میں اس گھٹنا کے بعد نمبر ایک کا شترو کوئی ہے تو نقسلواد ہے ان کا راجنیتی شترو رامن سنگھ ہو سکتے ہونے بھی چاہیے لیکن ایسے وشیوں پر راجنیتی سے باس آ کر اس کو ہمیشہ کی طرح اس سمشہ کو کیسے نشت نابود کیا جائے اس لئے آج کا بنداز ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں اور دیش کے راجنیتاؤ کو راجنیتی کے دلو کو دیش کی جنتا کیا سندیج دینا چاہتی ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے حالانکہ کل کی گھٹنا کے پیچھے ہمارے شتر کچھ اور بھی چیزیں بتا رہے ہیں جس میں ایک بہت بڑا کارن IPL کا جو سٹا بازار کا کھلاسہ ہوا ہے آپ جانتے ہیں کہ نقسلوادیوں کا اور ISI کا ہاتھ جڑا ہوا ہے ایک دوسرے کے یہ بھائی بندی ہے اور ایک دوسرے کو ہمیشہ یہ کارپریٹ کرتے رہتے ہیں سہکارے کرتے رہتے ہیں ایسے میں بکی یا دعوت کے اوپر جو حملہ ہو رہا تھا دعوت کا جو سامراج بھارت میں اس بیٹنگ میں لگا ہوا تھا فکسنگ میں لگا ہوا تھا اس کو جب پولیس ادوست کرنے لگی تب لگتا ہے کہ ISI نے نقسلوادیوں کو کانگریس کے خلاف اور خاص کر کے چنانوی راجوں میں اٹیک کرنے کے لئے کہا ہے اور اس کا پرنام بھی آپ دیکھ رہے کہ اس حملے کے بعد فکسنگ کی ساری خبریں بند ہو گئی ہیں اور یہ خبریں آ رہی ہیں ایسے کئی بھی بندہ پہلو ہے آپ سے راجنیتی کے دل کے بھی باتیں ہیں ان کی بھی جاچ ہونی چاہیے لیکن کچھ بھی ہو جنہوں نے کیا ہے وہ نقسلوادی ہے اور اس پر راجنیتی نہیں ہونی چاہیے آئیے اس مدے پر آپ کی ہم پرتقرہ لیں گے فون پر سکائپ پر ویڈیو کال کے دوارہ اور سارے سوشل میڈیا پر بھی آپ اپنی پرتقرہ دے سکتے ہم اسے سکرین پر دکھائیں گے میں ہوا اب تک کا سب سے بڑا نقسلی حملے کے بعد نقسلیوں کے پرتیز سرکار کی نرم رکھ کو لے کر کئی اہم سوال کھڑے ہونے لگے ہیں بارہ سو سے ادھیک نقسلیوں نے سکمہ بستر ہائیوے پر دربہ گھاٹی میں کانگریس میتاؤں کے کاتلے پر جو پر پر حملہ کیا اسے نقسلیوں کی کائرتہ پر پر سختہ میں بیٹھے کیلتے نیترت کو نقسلیوں کے خلاف سینہ کو اتارنے کے لیے سوچنے پر مضبور کر دیا ہے مگر یہاں ایک سوال سرکار کی اتنیتی کو لے کر اتھرا ہے کہ کچھ دن پہلے سرکار نے نقسلیوں کے لیے پیسا اور سینہ نے پرسکشن دینے کی بات کر رہی تھی جس کو لے کر سوال بھی کھڑے ہوئے کہ آخر سرکار نقسلیوں کو بڑھانا چاہتی ہے یا پھر انہیں جڑ سے مٹانا چاہتی ہے آخر سرکار اب تک نقسلی آپریشن میں سینہ اور وائیو سینہ کا اپیوگ کیوں نہیں کرنا چاہتی ہے آخر کب تک اپنے دوش لوگوں کی جان جاتی رہے گی کب تک ہمارے جوان راجبیتہ تو کبھی سرکاری ادھکاری کائر نقسلیوں کے شکار ہوتے رہیں گے اس حملے کے بعد ایک بار پر سے نقسلیوں کے لیے وائیو سینہ کا اپیوگ کرنے کی مانگ اٹھنے لگی ہے شرنکہ نے جس طرح سینہ کا استعمال کر نقسلیوں کا صفایہ کیا ویسی ضرورت آج دیش میں پنپ رہے نقسلیوں کی آنترک آتنگوات کو لے کر اٹھنے لگی ہے اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی اس سرکار سینہ کا استعمال کرے یا نہ کرے جیسے ستی میں اُلچھی ہوئی ہے کیندر سرکار نقسلیوں کے خلاف لڑائی میں اس قدر دھرم ہے کہ پانچ مہینے میں ہی سیکھڑوں لوگوں کی جان جانے کے بعد بھی وہ فیستہ نہیں لے پا رہی ہے آخر سرکار یہ فیستہ لینے میں اتنا سنکوچ کیوں کر رہی ہے سینہ کا استعمال وہیں کیا جاتا ہے جہاں دیش کی سرکشہ اور سمپربتہ کو خطرہ پیدا ہوتا دیکھے پھر وہ چاہے پڑوسی ملک سے حملہ ہو یا پھر باہر بھیتر سے دیش میں دہشت پھیلانے والے آتنگواتیوں کا حملہ ہو آج سے نقسلی اپنے خلاب کڑے ہر ہندوستانی کی جان آسانی سے لے رہے ہیں جیسے آتنگواتی پھر سے سینہ کے استعمال میں اتنا سنکوچ آخر کیوں آخر ارد سینک بلو کی پوری طاقت جھوکر نقسلیوں کے سپائے کی کوشش تو سرکار کر رہی ہے پھر یہ کوشش آدھی منسک راکی رپورٹ کے مطابق دیش کے 604 میں سے 107 زلوں کے کئی حصوں میں آتنگ کے بھوتے ان کی سامانانتر سرکار چلتی ہے تو پھر اس آتنگ کو کچھلنے کے لیے سینہ کو کیوں نہیں اتارا جارہا نقسلیوں کا اثر ان علاقوں میں سب سے ادھیک اجاکھنی سمپدہ بھرپور ہے جسے نقسلی لوٹ کر بیاپار کر رہے ہیں اور اس پیسے سے نردوش لوگوں کا خون بہا رہے ہیں پھر بھی ہماری سرکار آخر چپ کیوں ہے اتنا ہی نہیں یہ نقسلی گرامیل علاقوں میں لڑکیوں عورتوں کے ساتھ بندو کی نوک پر سوکشند جونا چال کر رہے ہیں اس دیش کے لیے اس سے بڑی شرم کی بات اور کیا ہو سکتی ہے 1967 میں پششم بنگال کے جلپائی گوڑی کے نقسلی باری سے شروع ہوا اندولن آج سکتہ پر قبضے کے لیے دیش میں شستر ید کی شروعات یہ نقسلی کر چکے ہیں مگر لچر نیترت کے کارڑ آج ہی اپنی ہیکلی دکھا رہے ہیں یہ نقسلی سڑک بجلی سکول پل اور دوسری سوودھاؤں کو بھی دھوست کرنا شروع کر دیا ہے اس دیش کے لوگ اتنا زیادہ اس دڑائی کے ہون میں سواح ہوتے جائیں گے تو ایسی میں سوال کھڑا ہوتا ہے کہ کیا نقسلی وں سویتے اس کے بعد دیگو جے سنگھ نے کہا کہ نقسل وادی بھی ہمارے رہا بھٹکے ہوئے بھائی ہے آج ان کا دل اپنے نیتاؤں کے ہتیا کے اوپر اتنا چلا رہا ہے تب نہیں چلا رہا تھا دیگو جے سنگھ جیسے لوگوں کی راج نیتی یہ ہمیشہ ایسے ابھیان میں بہدہ بنتی رہی ہے آئیے کالر کے پاتھ چلتے نمسکار جہن جہن بولیے جہن چوہان کہ جی میں جیتند پرتاب سنگھ احمدہ واد سے بول رہا ہوں بولیے جہن چوہان کہ جی میں احمدہ واد سے جیتند پرتاب سنگھ بول رہا ہوں اور اس نقسلی سمسلی پر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں پہلے اس کے مول میں جانا ہوگا کہ نقسلی سمسلی کیوں پر ہمیں اگر ہم پیشے جائیں تو ہمیں پتا چلے گا اندرہ گاندھی میں چھوٹے سنگھ نقسل واری سنگھ شروع ہوا چارو مزوندار اور کانو شامیال کے نیتی دونے اس وقت اگر آج نہیں تو کل یہ سمسل بڑی ہو سکتی ہے اندرہ گاندھی نے کہا تھا کہ میں نہیں میری بندوخے ان سے بات کرنی اور انہوں نے بات چیت کرنے کے بہانے چارو مزوندار کو بلایا اور پولیس نے انکاؤنٹر بروا دیا بطلب ایک چھوٹی سی گھٹنا کو اتنا انہوں نے اتنی بکریتی سے انہوں نے ڈیل کیا اس چھوٹے آندولن کو اتنا جن آندولن بن گیا جیسے کوڑا پلیس جو آندھر پردیس کا ایک کبھی تھا اس کو بھی پولیس انکاؤنٹر میں مارا گیا اس وقت نقسلی ہنسا ملت نہیں چیز ہمیں دھیان دینی چیز اس وقت نقسلی نے کسی کی بھی وہ نہیں کیا تھا اس وقت نقسلی کیول سرکار کے ساتھ لڑتے تھے جیسے بن یوہار جیمینوں پر قبضے کرنا اور ان کی مانگیں اس وقت جائج ہوا کرتی تھی اس وقت یہ کہتے تھے ہم بھومی ہی نے جو بھی سرکار کی فاضل جیمین دیا پھر بعد میں اس میں ایسا ہوا کی ماؤ وادی اس آندولن کو بکریپ کر دیئے اور کچھ تتاک تراز نیتا اس آندولن میں گھوسے میں ان کا نام نہیں لوں گا اور ان نیتاؤں نے اس آندولن کو اپنے سوارتھ کے روپ میں استعمال کیا اور اس آندولن کے بات سے آج تک اچھا بل 303 رائیفل سے لڑتے ہیں اور ان نقصالیوں کے پاس ایک اچھ اپن سٹیل کوٹیڈ بولیٹ جو بہت جس کی پینٹریٹنگ پاور بہت زیادہ ہوتی ہے ان کے پاس اتیاغنک بارڈ آرمر ہے گولی کا اثر بھی نہیں ہوتا ہمارے جوانوں کے پاس بولیٹ فور جیکٹ بھی نہیں تو یہ بانگلہ دیش سے چائنہ سے ہتھیارے آرہے ہیں کیندر سرکار کو سب کو پتا ہے کی ہتھیاروں کا روٹ کیا ہے اور ان کو کون دی اتی را نے ایک خلاصہ کیا لکسر تویبہ اور بھارت کے نقصالیوں نے ہاتھ ملا لیا ہے اور لکسر تویبہ نے نقصال کے بہت کئی کمانڈر کو پریننگ دیا کل کی جو غٹنا میں مجھے یہ کہنا تھا کہ کل کی ایک فورنسک کا ایک نیاب ہوتا ہے یہ تھیری ہوتی ہے یدی کسی کی امری تو سب سے پہلے ہم یہ سوچتے ہیں کہ مرنے والے سے سب سے بڑا پایدہ کس کا ہے لیکن او نیتا نقصالیوں کے پر کافی روخ رکھتا ہے او نیتا کی تھولک ہے او نیتا نے جب ایس آفیسر ہوا کرتا تھا جلادھکاری ہوا کرتا تھا اس نے کافی بڑی سنخیہ میں دھرمانتر کر آئے بھلے بھلے آدیواسیوں کو بنایا اور او نیتا سنیا گاندھی کے نظروں میں آگیا کیونکہ سنیا گاندھی کی نظروں میں وہی مہال ہوتا ہے جو آدیواسیوں کو عیسائی بنایا اور مجھے کی بات یہ ہے کہ 36 گڑھ میں کانگریز ستہ میں آئی تب دیدیا چرد سکل جیسے پرانے انوبھوی نیتا لیکن پتہ چلا ہے کہ آدی ستہ پہلے او پر سے کی ستہ پھر او تی بی چینل پہ آ کر گھڑی آ لیا آ آ آج جوگی کی بات کر رہے ہیں ہاں ہاں جی میں آج جوگی کی بات کر رہے ہیں ہم ہم ہمیں یہ سوچنا چاہئے کہ آخر یہ آج جوگی کی اور دوسری بات میں کہہ دوں کہ مہندر کرما مہندر سورگی مہندر کرما جی اور آج جوگی میں دوسمنی چھوکی نہیں میڈیا میں خلے منج میں لوگوں نے لڑے خلاف سکھائیٹ بھی گئی منج سے جوگی کو اتارا بھی گیا خلے آن میڈیا میں بھی جوگی آئے اور بھولے دونوں کی انبن بہت ہی پرانی ہے تو ایک درسک اور ایک جیاسو بیٹی میں یہ چاہتا ہوں کہ مرنے والے سے سب سے بڑا فائدہ کس کا ہے اور مرنے والا بیقتی واردہ تصل سے پہلے کیوں فرار ہو گیا اس چیز کی چاہ چلیے چلے دنی آج جوگی کو کل رات سے ہی اگھٹنا آ رہی اور جس طریقے سے آج جوگی نے میڈیا میں پھرت رہ دی اور جو بھی پورا گھٹنا کرم رہا اس کے میڈیا میڈیا کا روک بدلنے کے لئے گھٹنا کو انجام دیا گیا ہو یہ بھی ایک کارن سامنے آتا ہے ایسے تمام کارنوں کے ساتھ ہم اس کارکم کو آگے بڑھائیں گے لیکن مول مددہ یہ ہے کہ ایسے وشے پر راج نیتی ہونے کے بجائے راشتری درشتکون کے ساتھ اس کو دیکھنا چاہئے کھولر کے پاتھ